اسلام علیکم میں کاشف علی آج ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہتے ہیں کہ این آئیڈیا کین چینج دی لائف تو آج جو آئیڈیا میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں بزنس کا وہ ہے یہ سپون اس کا باقی حصہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ کچھ میرے پاس بھی پیس پڑے ہوئے ہیں تو یہ سپون کا کام اگر آپ کرتے ہیں اس بزنس کے اندر اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ بزنس آئیڈیا آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے اس میں جو مشینری کی آپ کو ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے 178 ٹن پی سی جو سکرو کے ساتھ ہے اس مشین کے ساتھ آپ اس میں جا سکتے ہیں 24 کیوٹی کا مولڈ اس کو ریکوائیڈ ہے اس کے مولڈ کا جو سائیکل ٹائم ہے وہ اپروکسیمیٹلی یو کن سی اراؤن سیون سیکنڈ ایک منٹ کے اندر تقریباً آٹھ یا ساڑھے آٹھ سٹوک لگتے ہیں اگر اس کو نیرو ڈاؤن کیا جائے تو 205 پیس 205 پیس یہ سپون کے ایک منٹ میں آپ پروڈکشن نکال سکتے ہیں اس کی اور اگر 205 کو آپ کیلکلیٹ کریں ایک گھنٹے میں تو تقریباً 12,000 یا 12,300 تک کے پیسز آپ نکال سکتے ہیں ایک گھنٹے کی آؤٹکم اس کی بنتی ہے اور اگر ایک دن 20 گھنٹے آپ اس کو چلائیں تو اپروکسیمیٹلی کوئی دو لاکھ چالیس پینتالیس ہزار کے آس پاس اس کی پروڈکشن نکلے گی جو کہ ایک اچھی خاصی میسیف پروڈکشن ہے اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے آپ کو جو جگہ ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً ایک کنال کی جگہ مور دن انف ہوگی اگر اس سیٹ اپ کی کاؤسٹ کی بات کی جائے تو تقریباً 45 سے 50 ہزار ڈالر ایف او بی چائنا تک کا یہ کاؤسٹ کرے گا ایف او بی پرائس بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرائسز ڈالرز کی ویری کرتی ہیں پاکستان کے اندر کبھی ڈالر نیچے آ رہا ہے اور کبھی اوپر جا رہا ہے تو اگر میں پاک روپیز میں بات کروں گا تو اوویسلی آپ سننے والے ہو سکتا ہے کوئی ایک مہینے بعد اس ویڈیو کو سنیں تو وہ اسی کو ہی کنسیڈر کرے بٹ اس ٹائم پہ پرائسز چینج ہو چکی ہو ڈالر ریٹ چینج ہو چکا ہو تو اس لیے ہم ایف او بی پرائسز بتاتے ہیں یہ ٹرانس فارمر تقریباً آپ کو جو ہے وہ ہنڈڈ کے بی ایک آپ لگوا لیں گے تو وہ گود ہوگا کیونکہ ایک مشین کے اوپر تو آپ نے رہنا نہیں ہے ایکسپینڈ کرنا ہے تو جیسے جیسے فیوچر کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ ہنڈڈ کے بھی ایک اٹلیس ٹرانس فارمر آپ کو ریکوائیڈ ہوگا لیبر اس کے لیے آپ کو ایک سکلڈ آپریٹر ریکوائیڈ ہوگا جو آپ کی انجیکشن مشین کے چھوٹے موٹے معاملات کو دیکھ سکے کر سکے اور ساتھ میں اس کے ایک ہیلپر لیول کا بندہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا جو اس کی پیکنگ بغیرہ کر سکے اگر اس کے میٹیریل کی کاؤسٹ کی بات کریں تو تقریباً پانچ ہزار سے چھ ہزار روپے تک کا بیگ اس کے میٹیریل کا مل رہا ہے سارے خرچے ڈال لیں آپ تو اس بزنس آئیڈیے کے اوپر آپ تھکے سے تھکا ہوا مارجن مظلہ منیمم سے منیمم اور لیسٹ مارجن کی بھی میں بات کروں تو دس پیسے ایک سپون کے اوپر آپ بچا سکتے ہیں مظلہ باندھوے پیسے کا ہول سیل میں بک رہا ہے اور آپ اس کو اگر آپ کاؤسٹنگ کریں تو یہ تقریباً آپ کو پچاس پیسے تک کب پڑتا ہے آپ ساٹھ پیسے کا بھی بیچتے ہیں مارکٹ میں اور آپ کو دس پیسے بچتے ہیں تو دس پیسے کی اگر آپ کیلکلیشن کرتے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار سپونز کے ساتھ تو آپ کا جو مارجن پروفٹ ریشو بنتا ہے وہ تقریباً چلا جاتا ہے کہ بیس سے بائیس پچیس ہزار روپے تک اور اگر آپ پچیس دن کام کرتے ہیں آپ چھٹییں نکال لیں پچیس دن اب کی پروڈکشن ہو تو پچیس دن کے اندر آپ کو جو پروفٹ ملے گا اس کے اوپر وہ اراؤنڈ سکس لیکس کے آس پاس ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے بزنس آئیڈیاز ہم شیئر کر چکے ہیں لائک تھن وال فوڈ کنٹینر کا بزنس آئیڈیا پیٹ بوٹل کا بزنس آئیڈیا ریزر کا بزنس آئیڈیا پری فارم کا بزنس آئیڈیا اس کے علاوہ اور بھی آئیڈیاز جو ہم ہم آلرڈی شیئر کر چکے ہیں تو اس سپون کے علاوہ اگر آپ پلاسٹک سے ریلیٹڈ کسی اور فیلڈ کے اندر بزنس آئیڈیا چاہ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جی ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ